السلام علیکم ناظرین پروگرام انسیل سیڈ فیاض نائر سیکنڈ با آئیام فیاض نائچ گفتو کنا سو ناظرین انہیں وقت امریکہ ہے جا حوالے ساں امریکہ میں انہیں وقت اسی واشنگٹن ڈی سی جو برسا ورجینیا جا سر جکا ہے ان میں موجود آنوں انہیں وقت جا سر جکا ہے معروف صحافی ڈان جا کرسپانڈن جناب انوار اقبال صاحب اس نے کہا جنسا گفتو کنا سو امریکہ جنڈا ہے ایکشن جو ماہولا ہے نومبر پنٹ تے الیکشن تھی ہی آسادار تھی انہوں نے امریکی سما جنڈا جکے مختلف جکے تضاد ہیں انتے بھی گفتو کنا سو انہوں نے کہا انہوں نے کہا جو برساں انتہائی سینئر صحافی عالمی منظر مامے تے جکے تبدیل تھی انہوں نے کہا صورت اللہ انہوں نے سو بھی انہوں نے تنجیہ پیش کرانے کوشش کرنا سو ہوں مہربانی آپ نے ہمیں ٹائم دیا مہربانی جناب آپ کے شکریہ کس طرح دیکھتے ہیں اس وقت جو الیکشن ہے یعنی اگر دوہزار بیس کے الیکشن سے اور سولہ کے الیکشن سے یا بارہ کے الیکشن سے امرواز نہیں کیا جائے تو یہ الیکشن کوئی مختلف ہے اس میں ہوتا یہ تھا کہ اس وقت تک اتنا قریب آگیا الیکشن تو پتہ لگ جاتا تھا کہ کس کا روجان کس کے طرف ہے کون سے ووٹر کدھر جا رہے ہیں کس علاقے میں کن ریاستوں میں یہ چیزیں سامنے آنے لگتی تھی سرویز آنے لگتے تھے گفتگو ہونے لگتی تھی کہ بھئی فلان ریاستیں جو ہیں ریپبلکن کی طرف جا رہی ہیں فلان ڈیموکرٹس کی طرف جا رہی ہیں فلان کلاس سے جو سوشل جو اس کلاسوں کا سماجی تجزیہ ہوتا تھا اس میں بتایا جاتا تھا کہ بھئی مجھل کلاس ہی دھا جا رہی ہے لیکن اس دفعہ ابھی تک سیچویشن بالکل واضح نہیں ہے اور اس کی مین وجہ یہ ہے کہ پہلے جو مقابلہ جب شروع ہوا تو بائیڈن صاحب جو تھے وہ کینڈیڈیٹس دیموکرٹس کے پھر اس وقت سارا فوکس اس بات پر آئی ہے بجائے اس کے کہ بائیڈن اور ٹرمپ کا مقابلہ چلتا فوکس ہی اس پر ہی رہا کہ بائیڈن صاحب جسمانی طور پر فٹ ہیں یا نہیں سہت صحیح ہے یعنی الیکشن ہو سکے گیا ہو سکے گا یا نہیں تو اس میں جو ایک پرامری کا پروسس ہوتا ہے جس کے تحت گزرتا ہے کینڈیڈیٹ چاہے صدری کیوں نہ ہو موجود ہے انکمبرٹ پریسیڈنٹ کیوں نہ ہو لیکن چونکہ جاتا ہے گھومتا ہے پھرتا ہے وہ پورا ماحول کو پنجابی میں کہتا ہے نا پخا دیتا ہے تو اس دفعہ وہ اپنی سہت کی وجہ سے نہیں کر سکے پھر پرامری ہوئی نہیں کہ کوئی دوسرا کینڈیڈیٹ ان کی وجہ سے نہیں آیا کہ وہی کینڈیڈیٹ ہوں گے تو اب جا کے انہوں نے اتنی دیر بعد نہ ڈلے کر رہا دیا جو کام حاصل دو مہینے پہلے کرنے والا تھا تین مہینے پہلے بلکہ انہوں نے اب جا کے کیا پچھلے میں نے اس میں نے اعلان کیا کہ ہاں جی میں اب ریٹائر ہو رہا ہوں اور میری جگہ جو ہیں پائس پریسیڈنٹ جو ہیں کمالا حارز جو ہے وہ الیکشن لڑیں گی اب کمالا یا کمالا جو بھی جو ہیں ان کو اتنا موقع ہی نہیں ملا کہ وہ اپنے آپ کو اسٹیبش کر سکیں ساں ملا سکیں اس لیے آپ یہ سمجھیں کہ وہ جو ایک پکچر جو کلیر رہا جاتی تھی وہ کلیر نہیں ہو پائی چلے امیدوار کی حیثیت سے جس طرح آپ کے رہے ہیں کہ ڈیموکریٹک پارٹی کو ایک ڈیس ایڈ بانٹیج ہوا ہے لیکن دیکھا جائے تو جو سرویز ہے بائیڈن کی ہٹنے سے اور کمالا حیرز صاحبہ کی آنے سے ایڈوارٹیج نظر آ رہا ہے ڈیموکریٹک پارٹی کو پڑھا جتنی سر جو یہ فنڈنگ کے اندر اور اس کی سپورٹ بیس کے در لیکن اگر عمومی طور پر دیکھا جائے تو امریکہ کی الیکشن تو ہوتی ویسے ہر الیکشن اسی طرح ہوتی ہے پانچ اے ساتھ سوئنگ اسٹیٹس ہوتی ہیں واقعی تو ریاستوں کا حرب کو پتا ہے کہ کلیفورنیا کدھر جائے گی نیواب کدھر جائے گی بلکل صحیح بلکل صحیح کہہ رہا ہے تو یہ آخر میں آج لے دیکھے آخر پانچ ساتھ آٹھ ریاستوں پی آکے رکھ رہا تھا جن کو سوئنگ اسٹیٹس میٹل گراؤنڈ اسٹیٹس کا نام دیا جاتا ہے بلکل بلکل تو وہ تو ایک پورا یہ اسی ساتھ سے دیکھا جائے تو اس میں صحیح صاحب ایک بات یہ تھی کہ اس صفحہ ذرا صحب لگ رہا تھا یعنی کمالہ پہ بات آ کر رکھنے سے پہلے لگ رہا تھا کہ اس دفعہ صرف سوئنگ اسٹیٹ کی بات نہیں ہے جو ڈیموکرٹک اسٹیٹ ہیں بعض مطلب نیو آپ شاید نہ ٹلٹ ہوتی کلیفورنیا شاید نہ ٹلٹ ہوتی لیکن بعض جو ازیاستیں جو ڈیموکرائٹس کیسے بھی جاتی ہیں ان کے بارے میں کہا جانے لگا تھا کہ شاید اس دفعہ ریپبلیٹ کو ووٹ کرے کیونکہ لوگ بارڈن سے بہت گھبر آئے ہوئے تھے کہ یہ تو بندہ پتہ نہیں الیکشن کمپین تک چلے گا نہیں چلے گا الیکٹ ہو گیا تو کتے دن چلے گا کب ریٹائر ہو جائے گا کیا صورتحال ہوں گے تو یہ کمالہ کے آنے کے بعد سب سے پہلی بات تو یہ بات فوری طور پر واضح ہونا شروع ہو گئی اور چند دنوں میں بالکل واضح ہو گئے کہ نہیں جو سٹیٹ ڈیموکریٹس کے ساتھ ہیں وہ ڈیموکریٹس کے ساتھ ہی رہیں گی وہ اب نہیں ہٹ رہی ہیں کیونکہ کمالہ نے بڑی یعنی یہ احساس ہوا کہ کمالہ نے کچھ کیا بھی نہیں تھا لیکن اس کے احساس ہو گیا کہ ہاں ڈیموکریٹس چاہتے تھے کہ ینگ انرجیٹک کینڈیڈیٹ اور کیونکہ وہ ہٹ گئے ہیں تو اس کی وجہ سے کم از کم جو بلکل کلیر آویس ڈیموکریٹس جو تھے وہ سامنے آ گئے ہیں اور وہ کمالہ کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں یہ تو حرق پڑا تھا لیکن یہ اگر جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈیموکریٹس سٹیٹس کے تبدیل ہونے کی بات دیکھا جائے تو یہ جو ڈیموکریٹس کی سٹیٹس ہیں ڈیموکریٹس کی سٹیٹس ہیں ڈیموکریٹس کی سٹیٹس کے اندر ڈینڈ تو اپنا ٹرمک صاحب نے دوزار سولہ میں ڈال دیا تھا جب ہلری کلنٹن ان کے مقابلے میں تھی ویسکونسن مشیگن اور پینسلوینیا ہلری کلنٹن ہا رہی تھی حالانکہ وہ بلووال کی سٹیٹس مانی جاتی تھی لیکن بائیڈن نے تو آ کے وہ دوزار بیس کے اندر ہی تینوں سٹیٹس بائیڈن نے ٹرمک سے جیتی جو اپنا ہلری کلنٹن ہا رہی ہی تو اسی ساتھ سے دیکھا جائے اور پھر ایریزونا اتنے بڑے عرصے کے بعد بیس کے اندر جو ہے وہ اپنا جو ریپبلکن سٹیٹ سمجھ جاتی تھی وہ بائیڈن نے آ کے گیم کی جی تو اسی ساتھ سے بائیڈن کا ریکارڈ تو میرے خیال میں بیس کے تناظر میں دیکھا جائے تو اچھا ہے بالکل آپ کے بات صحیح لیکن بائیڈن کا ریکارڈ اچھا کہہ دیں ٹھیک ہے کیونکہ وہ جیتے تھے لیکن ہوا یہ تھا کہ دونوں الیکشن میں کٹھے بات کرنی پڑے گی جو ہلری والے الیکشن تھا اس میں یہ ہوا کہ ہلری کو جو لبرل طبقے تھے جو پروگرسیف طبقے تھے خواتین جو تھی وہ پسند نہیں کرتی تھی تو انہوں نے ان کے خلاف خواتین بھی بہت ساری پسند کرتی تھی اور اس کی وجہ سے ہوا کہ بہت سارے ایسے جو لبرل پروگرسیف لوگ کے جو خواتین تھی وہ انہوں نے اس الیکشن میں پاٹسپیٹ ہی نہیں کیا اور جس کی وجہ سے ویسکونسن اور مشکن جیسی اسٹیٹ کے جہاں سے نکل گئی دوسری طرف یہ ہے کہ ٹرمپ جب آ گئے تو انہوں نے جب بارڈین والے الیکشن آیا تو انہوں نے سب سے پہلے تو جو پروگرسیف اور لبرل اور اس طرح کی جو ویمن ایکٹیویسٹ تھیں انہوں نے ریالائز کیا کہ ہم نے جو پچھلی وہ الیکشن پچھلی الیکشن میں جو حرکت کی تھی اور ہم جو الیکشن میں ہم نے پارسپیٹ نہیں کیا تھا خاص طور پر برنی سینڈرز کے سپورٹرز جو تھے وہ چاہتے تھے کہ ان کو مل جائے برنی سینڈرز کو نہیں ملا تو وہ مایز ہو کے گھر بیٹھ گئے تو انہوں نے کہا کہ ہم جو گھر بیٹھ گئے کیونکہ ٹرمپ جیسا آدمی آ گیا تو اس دفعہ پھروہ ہی لگ رہا تھا اور وہ لوگ بالکل مایز ہو کے بیٹھے تھے کہ کمالا آریز کہانے کے بعد وہ لوگ تھے جو برنی سینڈرز کے یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ مشیگن بھی لوز کریں گے اس لیے کہ مشیگن میں بہت بڑی بڑا ووٹ ہے عربوں کا اور وہ فلسطین کے ایشو کی وجہ سے بائیڈن کے بہت خلاف ہیں اور وہ بائیڈن کو ووٹ نہیں دیتے لیکن کمالا نے ایک تو یہ کہ اس ایشو میں جانبوچ کے میرا خیال وہ اپنا آپ کو پیچھے رکھا زیادہ بیان نہیں دیا فلسطین کے ایشو پہ دوسرا آنے کے بعد انہوں نے بہت کلیر میسج دیا کہ امریکہ میں تنہی ہو سکتا امریکہ میں یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک دن آپ کھڑے ہو کے کہہ دیں کہ اسرائیل مرد آباد پھر تو آپ کو کوئی الیکشن ہی نہیں لڑ سکیں گے کنہ انہوں نے ازالی اپنا جو دو اپنا اسکواڈ کی جو اپنا ہاؤس کی ممبر تھی وہ پرامریز ہار گئیں اپنا بش صاحبہ جو تھی اپنا بوری بش صاحبہ وہ ہار گئیں اس سے پہلے جو ہے کاؤر جو ہے جی بلکل تو لیکن یہ ہوا کہ انہوں نے آ کے دیکھی یہ کیا کہ اپنے آپ کو جب ان کی سپیچ تھی انہیں تو نہیں آگی اس میں انہوں نے پریزائیڈ نہیں کیا پریزائیڈ انگوہ کرنا چاہیی تھا تو اس سے ان کو فائدہ یہ ہوا پریزائیڈ نہ کرنے کا کہ ان کی امیج بہتر ہوئی اب یہ کہا جا رہا ہے کہ مشیقین دوبارہ ڈیموکرائٹس کو جائے گی تو اس طرح وہ جہاں تھوڑا تھوڑا آگے بڑھے ہیں وہ ان اسٹیٹس میں جہاں وہ پیچھے جا رہے تھے اور اب آپ نے کہا کہ بعض جو الیکشن سرویز جو ہوتے ہیں اس میں پوز میں یہ کہا جاتا ہے کہ کہیں کہتے ہیں دو فیصد نہیں کہتے ہیں چار فیصد لیڈ کمالا کو ہا رہی تھے جو پہلی اس پورے الیکشن کپین میں پہلی دفعہ ان کے آنے کے باغ گا ہے ورنہ مسلسل ان کی لیڈ میں صافہ ہو رہا تھا چھے پرسنٹ آٹھ پرسنٹ تک پہنچ گئی تھی یہ بڑی اہم بات کیا آپ نے اپنا کیا جو وائس پریزیڈنٹ کی اپنا فیصلہ تھا کیونکہ کمالا حریص صاحبہ جب سے آئی ہے اپنا مین سٹیج پہ آئی ہے وائس پریزیڈنٹ تب سے لے کر وہ ظاہر ہے وائس پریزیڈنٹ کو ایک ایسے ایک سریمونیل پوسٹ ہوتی ہے اس کو ڈیسیشن نہیں کرنے ہوتے ہیں پریزیڈنٹ کو کرنے ہوتے ہیں جب سے یہ ان کی کینڈیڈیٹ کے طور پر آئی ہیں سب سے پڑا اہم فیصلہ ان کو جو کرنا پڑا وہ وائس پریزیڈنٹ کا پپ تھا اور جو مانا جا رہا تھا کہ جو شپیرو ساگر صاحب جو تھے وہ اپنا پینسلوینیا کے گورنر وہ کیونکہ پینسلوینیا بھی بہت اہم اسٹیٹ ہے اس کے انیس ووٹ ہیں وہ بہت اپنا اسٹیٹ سمجھے جا رہے تھے اور پھر وہاں پہ ٹرمپ صاحب پہ حملہ بھی ہوتا ہے وہاں پہ ان کی سمپیتی بہت بھی بڑھے تھے اس کو وہ کیا یہ جو وہاں سے اس طرف آئی ہے اپنا والس کی طرف کیا اس کے پیچھے بھی وہی ایک اپنا جو غزہ کا معاملہ تھا غزہ سے زیادہ معاملہ تھا کہ غزہ بھی بھی ہے شپیرو صاحب جو ہے وہ جیو ہیں خیر ابھی تک جیوز کو امریکان نے لکھ تو نہیں کیا پریزیڈنٹ نے بھائی پریزیڈنٹ لیکن وہ ایشو نہیں تھا میرا خیال ہے اصل میں یہ ان کا چونکہ یہ ایفریکن امریکن ہیں فادی انڈین ہیں ان کے ساتھ پروگرسیو ضربوں لوگ کھڑے ہوئے ہیں تو ان کو پھر ذرا سوفٹ ایمیج بھی دینا تھا اور پھر ایک ریلائزیشن بھی ہے کہ جو ٹرمپ کے ووٹر ہیں وہ تو نہیں آئیں گے کارپرٹ سیکرس شایر سپورٹ نہ کرے تو ایک ایسے آدمی کو لے کے آئی ہیں جو سکول ٹیچر تھے جس کی وجہ سے امریکہ میں ایک اس پہ گفتوگو شروع ہو گئے کہ سکول ٹیچر پہلی دفعہ کینڈیڈٹ بنائے تو انہوں نے اس بات کو شاید تسلیم کر لیا ہے کہ جو ٹرمپ کے حلقیں وہ تو ہمارے ساتھ نہیں جائیں گے لیکن جو حلقیں ہمارے ساتھ جا سکتے ہیں ان کو اپیل دیا جائے اس میں ایسے آدمی کو لے کے آئی ہیں جو کہ ورکنگ کلاس کو لیبرلز کو پروگرسز کو اپیل کرے ایک وقفہ لیتے ہیں وقفت بعد اس گفت کو مزید آگے بڑھائیں گے ناظرین موٹی جی الانور اکبال صاحب س ماں امرکا یہ ہی علیکشن سمائد یا خراب کرکے بلا سرسان گئے